حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا یعنی پیشاب یا پخانے کے لئے جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درزید دعا پڑتے حماد بن زید کے الفاظ ہیں اے اللہ میں خبیز جنوں اور جنیوں سے تری پناہ میں آتا ہوں امام ابو داود رہ مولا کہتے ہیں کہ شعبہ عبدالعزیز سے اللہم انی اعوذ بکا کے الفاظ منقول ہیں جبکہ انہوں نے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بھی بیان کی امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهُ امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهُ اسے اللہ کی پناہ لینے جاہیے کے الفاظ منقول ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار شعبہ عبدالعزیز یعنی ابن سحیب سے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مذکورہ بالا حدیث نقل کرتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی اعوذ بکا اور شعبہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بیان کیے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلا جانا چاہے تو یہ کلمات کہلیا کرے اعوذ باللہ من الخبوز والخبائس میں خبیز جنوں اور جنیوں کے عشر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر چھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبی چیزیں سکھائی ہیں حتیٰ کہ پیشا پخانے کا طریقہ بھی انہوں نے کہا ہاں بلا شبا اس میں ہمارے لئے کوئی عیب کی بات نہیں آپ نے ہمیں پیشا پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہی کہ ہم میں سے کوئی تین ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے سننے ابو دعود حدیث نمبر سات حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا میں تمہارے لئے والد کی معنی ہو تمہیں سکھاتا ہوں جب تم میں سے کوئی پخانے کے لئے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم تین ڈھیلے استعمال کیا کریں اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے سننے ابو دعود حدیث نمبر آٹھ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعن روایت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بید الخلہ میں آؤ تو پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف مو نہ کیا کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بید الخلہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے چنانچہ ہم اس سے مو پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار گھر کے چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیٹھے ہیں اور اب کمو بیت المقدس کی جانب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم پیشاک کے لیے قبلے کی طرف مو کریں پھر میں نے آپ کی وفا سے ایک سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف مو کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاک کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا سننے ابو دعود حدیث نمبر سولہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے سننے ابو دعود حدیث نمبر اٹھارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بہت بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے رہا یہ شخص تو یہ پہشاب سے نہ بچتا تھا اور یہ دوسرا تو یہ چوڑ خوری کیا کرتا تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اسے دو حصوں میں جیرا اور ہر دو قبروں پر ایک ایک کو گار دیا اور فرمایا امید ہے کہ ان کے خوشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی حنات کے الفاظ یزدن جہو پشاب سے نہیں بچتا تھا کے بجائے یزدہ تیرو پردہ نہ کرتا تھا ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر بیس جناب عثمان بن عبی شائبہ کہتے ہیں کہ ہمیں جریر نے منصور کے واسطے سے مجاہی سے بیان کیا ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے جریر نے کہا اور ابو معاویہ محمد بن خازم کے لفظ ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر اکیز حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ایک ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاک کیا پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اس وضو میں آپ نے اپنے موضوع پر مسا فرمایا امام ابودعود رعی مولا کہتے ہیں کہ ان کے شیخ مسددت نے کہا کہ راویہ حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر میں آپ سے دور ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا حتیٰ کہ میں آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے پیچھے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا سننے ابودعود حدیث نمبر تئیس حضرت امیمہ بنت روقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چار پائی کے نیجے رکھا ہوتا تھا آپ رات کو اس میں پیشاب آپ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے سننے ابودعود حدیث نمبر چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت کے دو کاموں سے بچو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول لانت کے وہ کون سے دو کام ہیں آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پاخا نہ کرتا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر پچیس حمید حمیعری عبد الرحمن کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضی آفتہ تھے جیسے کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہمارا کوئی شخص ہر روز کنگی کرے یا اپنے غوصل خانے میں پیشاپ کرے سننے ابودعود حدیث نمبر اٹھائیس ام البومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے فارح ہو کر نکلتے تو کہتے غفرانک اے اللہ میں تری بخش چاہتا ہوں سننے ابودعود حدیث نمبر تیس حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاپ کرنے بیٹھے تو اپنے ذکر یعنی عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاں سے نہ چھوئے اور جب کوئی پخانے کے لئے آئے تو دائیں ہاں سے استنجا نہ کرے اور جب کچھ پیئے تو ایک سانس میں نہ پیئے سننے ابودعود حدیث نمبر اٹھائیس حضرت حفظہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کھانے پینے اور پہننے جیسے کعبوں میں استعمال کیا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں سننے ابودعود حدیث نمبر بتیس شیبان قطبانی روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلط نے جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر میں گورنر تھے حضرت روایفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیری مصر کی جانب اپنا نائب مقرر کیا شیبان کہتے ہیں کہ ہم جناب روایفہ بن ثابت کے ساتھ قوم شریک سے القما یا القما سے قوم شریک کی جانب چلے ان کی مراد القام ہے تو حضرت روایفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کمزور سی سواری لے لیتا اس شرط پر کہ جو کچھ بھی غریبت میں سے ملے گا اس میں سے نصف مالک کے لیے اور نصف ہمارے لیے ہوگا اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ تقسیم اموال میں کسی کو تیر کا پھل ملتا کسی کو اس کے پر اور کسی کو اس کے لاتھی پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روایفے امید ہے کہ تجھے میرے بعد لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جو اپنی تاڑی کو گرہ لگائے یا تانت باندھے یا جانور کے گوبر یا ہڑی سے اس دن جا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں سننے ابو دعود حدیث نمبر 36 حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالہ حدیث بیان کی جبکہ وہ یعنی ابو سالم ان کے ساتھ بابِ علیون کے قلے پر موچہ بن تھے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علیون کا قلہ علاقہ فستاد میں پہاڑ پر واقع تھا امام ابو دعود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ حدیث میں مذکور شیبان قطبانی وہ ابن امیہ ہے اور اس کی کنیت ابو حزیفہ ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 37 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے اس سنجا کرنے سے منع فرمایا تھا سننے ابو دعود حدیث نمبر 38 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے اس دن جان نہ کریں کیونکہ اللہ عز و جل نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا سننے ابو دعود حدیث نمبر 49 ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاخانی کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے جائے کرے ان سے اس دن جا کر لیا کرے بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے سننے ابو دعود حدیث نمبر 40 حضرت نصب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے ایک غلام آپ کے ساتھ تھا اس کے پاس لوٹا تھا اور وہ ہم میں سے چھوٹی عمر کا تھا تو اس نے اس بردن کو بیری کے پاس رکھ دیا آپ جب حاجہ سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لے آئے اور اس موقع پر آپ نے پانی سے اس دن جا کیا تھا سننے ابو دعود حدیث نمبر 43 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اہلِ قبع کے بارے میں نازل ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ پانی سے سنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری سننے ابو دعود حدیث نمبر 44 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا رفع حاجت کے لئے جاتے تو میں آپ کے لئے پیالے یا چھاگل میں پانی لے آتا اور آپ اسے اس سنجا کر لیتے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا وقی کی حدیث میں ہے پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے پھر میں آپ کے پاس پانی کا ایک اور برطن لاتا تو آپ اس سے وضو کرتے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسود بن عامر کی روایت وقی کی روایت کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 45 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر اہل ایمان کے لئے مشاقت نہ ہوتی تو میں انہیں نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا سننے ابو دعود حدیث نمبر 46 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لئے مشاقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا ابو سالمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواق ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی جیسے کسی منشی کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے تو جب نماز کے لئے اٹھتے مسواق کر لیتے سننے ابو دعود حدیث نمبر 47 محمد بن جہیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبداللہ سے کہا کہ تمہارے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزو سے ہوں یا بے وزو وہ ہر نماز کے لئے پابندی سے وزو کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اسمہ بن تزید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنزلہ بن عبی عمر نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اسمہ بن تزید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنزلہ بن عبی عمر نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لئے وزو کیا کریں خواہ پہلے وزو سے ہوں یا بے وزو مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لئے مسواہ کیا کریں چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے لہٰذا وہ ہر نماز کے لئے نیام وزو کرتے تھے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن سعط نے محمد بن عساق سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ کے بجائے عبید اللہ بن عبداللہ کہا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر اٹھالیس جناب ابو بردہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے سواری طلب کرنے آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی زبان پر مصواہ کر رہے تھے یہ مسدد کی روایت کے الفاظ ہیں اور سلیمان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ مصواہ کر رہے تھے اور آپ نے اپنی مصواہ زبان کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی اور آپ سے اے اے کی آواز نکل رہی تھی جیسے کہ اپکای آ رہی ہو امام ابو داود رحم مولا کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا کہ حدیث لمبی تھی مگر میں نے اسے مختصر کر دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر انچاس ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ ابو تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کر رہے تھے اور آپ کے پاس دو شخص تھے ان میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا اسی اس نام میں آپ پر مسواق کی فضیلت کے بارے میں وحی کی گئی اور یہ کہ آپ یہ مسواق بڑے کو دے دیجئے سننے ابو داود حدیث نمبر پچاس ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کر رہے ہوتے تھے اور مجھے انعیت فرماتے کہ میں اسے دھو دوں مگر میں پہلے اسے اپنے موں میں پھیرتی پھر اسے دھو کر آپ کو واپس دے دیتی سننے ابو داود حدیث نمبر اکاون ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس باتیں فطرت میں سے ہیں یعنی سابق امبیاء کی متواتر سنت ہیں اور وہ یہ ہیں موچے کتروانا داڑی چھوڑنا مسواق کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور ساف کرنا ناخن کٹنا ہاتھوں پیروں اور دیگر جوڑوں کا دھونا بغلوں کے بال اکھیڑنا زیر ناف کے بال مونڈنا اور استنجا کرنا یعنی پانی سے زکریہ کی سنت میں مصاب نے کہا کہ میں دسمی بات بھول گیا ہوں شاید یہ کلی کرنا ہو سننے ابو دعود حدیث نمبر باون سیدنا حزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب رات کو اٹھتے تو مسواق سے اپنا مو صاف کیا کرتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے مسواق اور وضو کا پانی سننے ابو داوود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہاں ان کے گھر میں رات گزاری تو جب آپ بیدار ہوئے تو اس جگہ آئے جہاں پانی رکھا ہوا تھا آپ نے مسواق لی اور مسواق کرنے لگے اس کے بعد آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیات حتی کہ اختتام سورت کے قریب پہنچے بلکہ سورت ختم ہی کر دی پھر آپ نے موضو کیا اور اپنی جائے نماز پر آگئے اور دو رکھاتے پڑی پھر آپ اپنے بستر پر لوٹ آئے اور سو گئے اور جتنا اللہ نے جاہا سوئے رہے پھر دوبارہ جاگے اور پہلے کی مانند کیا اور پھر اپنے بستر پر لوٹ آئے اور جتنا اللہ نے جاہا سوئے رہے پھر سہبارہ جاگے اور پہلے کی مانند کیا ہر بار مسواق کرتے اور دو رگات پڑتے پھر آپ نے وطر پڑے امام ابو داود رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن فضیل نے حسین کے واسطے سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نوان نے کہا آپ نے مسواق کی اور وضو کیا اور اس اس نام میں آپ آیات کریمہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پڑ رہے تھے حتیٰ کہ صورت ختم کر دی سننے ابو داود حدیث نمبر ستاون ابو ملیح اپنے والد حضرت عسامہ بن عمیر حوزلی رضی اللہ تعالی نو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی خیانت کے مال سے کوئی صداقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ کوئی نماز وضو کے بغیر قبول کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ وضو کر لے سننے ابو داوود حدیث نمبر ساٹھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اس کی تحریم اللہ اپر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سٹھ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علی وسلم سے ایسے پانی کے مطالق پوچھا گیا جس پر جانور اور درند وارد ہوتے ہیں مثلا تالا میں داخل ہو جاتے یا اس سے پیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہو تو ناباک نہیں ہوتا امام ابودعود رحم مولا کہتے ہیں کہ محمد ابن الالہ کی روایت میں محمد بن جعفر بن زبیر آیا ہے جبکہ عثمان بن ابیشائبہ اور حسن بن علی کی روایت میں محمد بن عباد بن جعفر منقول ہوا ہے اور یہی ثانی ذکر صحیح ہے سنن ابودعود حدیث نمبر 63 جناب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم سے اس بانے کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں ہوتا ہے تو انہوں نے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کیا سنن ابودعود حدیث نمبر 64 جناب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہو تو ناباک نہیں ہوتا امام ابودعود رائے مولا کہتے ہیں کہ حماد بن سید نے اسے آسم سے موقوفا روایت کیا ہے سنن ابودعود حدیث نمبر 65 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم بزاعہ کے کومے سے وضو کر لیا کریں جبکہ یہ کومہ ایسا ہے کہ اس میں ہے اس کے چیتھڑے کتوں کا گوشت اور گندگی ڈال دی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا پانی پاک ہے اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی امام ابودعود رحم اللہ کہتے ہیں بعض نے راوی کا نام عید خدری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے سنا اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے جو پانی لائے جاتا ہے وہ بزاعہ کے کومے کا ہوتا ہے حالانکہ اس میں کتوں کا گوشت حیز کے جیتھڑے اور انسانوں کی غلازت تک کہتے تھے کہ میں نے اس کومے کے معافی سے اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا پانی زیادہ سے زیادہ پیڑو یعنی ناف کے نجلے حصے تک آتا ہے میں نے کہا اور جب کم ہو تو اس نے کہا کہ شرمگاہ سے کم یعنی رانو تک امام ابود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر خود اپنی چادر اس کومے پر پھیلا کر اسے ناف تو اس کا قطر چھے ہاتھ تھا اور میں نے اس کے محافظ پوچھا جس نے میرے لئے باہ کا دروازہ کھولا اور کمہ دکھلایا تھا کیا یا اس کی بنا میں دور نبوی سے کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس نے کہا نہیں اور میں نے اس کا پانی دیکھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا سننے ابو دعفود حدیث نمبر سٹھ سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ سلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیش آپ نہ کرے کہ پھر اسی سے غصل کرے گا سننے ابو دعفود حدیث نمبر انہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص کھڑے پانی میں ہرگز پیش آپ نہ کرے اور نہ جنابت سے اس میں نہ آئے سننے ابو دعفود حدیث نمبر ستر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تمہارے کسی کے برطن میں کتہ مو مار جائے تو اس کی حبیب بن شہید نے محمد ابن سرین سے ایسے ہی ذکر کیا ہے یعنی پہلی بار مٹی سے دھویا جائے سننے ابو دعفود حدیث نمبر اکتر جناب محمد بن سرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور حدیث کے ہم مانہ روایت کیا ہے اور سننے ابو دعفود حدیث نمبر بہتر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کتہ جب برطن میں مو مار جائے تو اسے سات بار دھو ساتھوی بار مٹی سے ہو امام ابو دعفود حدیث نمبر تہتر حضرت عبداللہ ابن مغفل موزانی رضی اللہ تعالی نے کہتے کہ رسول اللہ نے ایک بار کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا مگر اس کے بعد فرمایا لوگوں کو ان کے قتل کی کیا ضرورت ہے اور ان کتوں کا قصور کیا ہے پھر اپنے شکار اور بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے ان کے رکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا جب کتہ برتن میں مو مار جائے تو اسے سات بار دھوو اور آٹھ بھی بار مٹی سے مانجو امام ابو دعوود رحمہ اللہ کہتے ہی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی نے ایسے ہی کہا سننے ابو دعوود حدیث نمبر چوہتر کبشہ بنت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہاں سے روایت ہے یہ عبداللہ ابن عبیق قطادہ کے نکاح میں تھی بیان کرتی ہیں کہ ان کے خسر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ انہاں کو قدر ٹیڑا کر دیا حتی کہ اس نے پانی پی لیا کبشہ کہتی ہے کہ ابو قطادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں تو انہاں نے کہا اے بھتی جی کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے میں نے کہا ہاں تو انہاں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما ہے بلی نجس نہیں ہے یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے سننے ابو دعوود حدیث نمبر پچھتر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ بیان کرتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ ایک ہی برطن سے نحا لیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے سننے ابو دعوود حدیث نمبر ستتر حضرت ام سبیہ جہنیہ یعنی خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں کہ ایک برطن سے وضو کرتے ہوئے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ سننے ابو دعوود حدیث نمبر اٹھتر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کے دور میں مرد اور عورتیں ایک برطن سے وضو کر لیا کرتے تھے مسددد کی روایت ہے مرد اور عورتیں اکٹھے ایک برطن سے وضو کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کے زمانے میں ہم مرد اور عورتیں ایک برطن سے وضو کر لیا کرتے تھے سننے ابو دعوود حدیث نمبر اسی حمید حمیری کہتے ہی کہ میں ایک ایسے شخصے ملا جو چار سال تک نبی صلی اللہ علی وآلہ کی صحبت میں رہا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آپ کی صحبت میں رہے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے منع فرمایا ہے عورت مرد کے یا مرد عورت کے بجے ہوئے پانی سے حسل کرے عمر اور یہ عقرہ ہیں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علی وآلہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بجے ہوئے پانی سے وضو کرے سننے ابو داوود حدیث نمبر بیاسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لئے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں اگر ہم اس سے وضو کرنے لگیں تو پیازے رہ جائیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر تراسی القما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات والی رات آپ لوگوں میں سے کون رسول اللہ سننے ابو داوود حدیث نمبر پچاسی جناب عطا بن عبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے دودھ و نبی سے وضو کو مقرو کہا ہے اور فرمایا کہ مجھے ان سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر چھے آسی ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو العالیہ تعوی سے پوچھا کہ ایک شخص جسے جنابت لائق ہوئی ہو اس کے پاس پانی نہ ہو مگر نبی یعنی خجور یا کشمش کا پانی موجود ہو تو کیا وہ اسے غسل کر لے انہوں نے فرمایا نہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر ستاسی سیدنا عبداللہ بن عرقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لئے چل دی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو بید الخلا جانے کی حاجت ہو اور نماز بھی کھڑی ہو رہی ہو تو چاہیے کہ وہ پہلے قضاء حاجت کے لئے جائے امام ابو داوود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وحی بن خالد شعی بن اسحاق حشام بن اروہ انعبی انرجل حدسہ عن عبداللہ بن ارقم کی سنہ سے روایت کی ہے یعنی اس میں انرجل کا اضافہ ہے مگر حشام کے اکثر شاگر اسی طرح روایت کرتے ہیں جیسے کہ مذکور صدر روایت میں زہر نے انرجل کے واسطے کے بغیر روایت کیا ہے سنن ابود حدیث نمبر اٹھاسی جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق بھائی سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھے کہ اس اس نام ان کا کھانا آگیا تو جناب قاسم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑی جائے نیز ایسی حالت میں بھی کہ آدمی پیشہ پکھانے کو روک رہا ہو سننے ابو دعود حدیث نمبر نماز سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تین کام کسی کو روا نہیں ہے یعنی کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لئے دعا نہ کرے اگر ایسا کیا تو گویا بغیر اجازت اندر داخل ہوا اور نمبر تین کوئی شخص پیشا پکھانا روکے ہوئے نماز نہ پڑے حتیٰ کہ فراغت حاصل کر لے سننے ابو دعود حدیث نمبر نوے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے حلان نہیں کہ بغیر اجازت کے کسی قوم کی امام مت کرائے اور نہ اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لئے دعا کرے اگر ایسا کرے تو ان سے خیانت کی امام ابو دعود رحم مولا کہتے ہیں کہ یہ سنت اہل شام کی آسانیت میں سے ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں سوائے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کے سننے ابو دعود حدیث نمبر اکانوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علی وآلی ایک ساپ پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیا کر دے امام ابو دعود رحم مولا کہتے ہیں کہ جناب ابا نے قطادہ سے روایت کیا تو ان صفیہ کے بجائے سمعت صفیہ کہا ہے یعنی میں نے حضرت صفیہ سے سنا سننے ابو دعود حدیث نمبر بانوے سیدنا جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانے سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے سننے ابو دعود حدیث نمبر ترانوے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے برطن لائے گیا اس میں ایک مد کے دو تہائی جتنا پانی تھا سننے ابو دعود حدیث نمبر چورانوے سیدنا عمارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برطن سے وضو کیا کرتے تھے جس میں دو رتل پانی آتا تھا اور آپ ایک سا پانی سے غسل فرمالیہ کرتے تھے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے حضرت نصر سے روایت کرنے والے شاگردوں کے نام اور اس نات میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ نے کہا مگر اس میں ہے کہ آپ مککوک یعنی ایک مجھ سے وضو کرتے تھے اس میں دو رتل کا ذکر عن ابن جبر ابن عطیق جبکہ سفیان کی روایت عن عبداللہ ابن عیسی قال حد سنی جبر ابن عبداللہ آیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو سنا وہ کہتے تھے کہ ساع پانچ رتل ہے ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی ساع ابن عبی عزیب کا ہے ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی ساع ابن عبی عزیب کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم کا ساع اسی طرح کا تھا سننے ابو دعود حدیث نمبر پچانوے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک بار اپنے صاحب زادے کو دعا کرتے سنا جو یوں کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید محل انعیت ہو اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا بیٹے اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو بے شک میں نے رسول اللہ کو سنا ہے آپ فرماتے تھے میری عمد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے سننے ابودعود حدیث نمبر چھانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو میں جلدی کے باعث ان کے پاؤں خوشک رہ گئے اور ان کی ایڑیا چمک رہی تھی تو آپ نے فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے وضو مکمل کیا کرو سننے ابودعود حدیث نمبر 97 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے غسل کرتے تھے جو پیتل کا بنا ہوا تھا سننے ابودعود حدیث نمبر 98 جنام محمد بن اللہ کی سنت سے بھی مذکورہ بالہ حدیث کی ماند مر بھی ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 99 سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لئے پیتل کے برطن میں پانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو کیا سننے ابودعود حدیث نمبر 100